سنتالیس دن ہو گئے ہیں کشمیری جیل میں ہیں ہر گھر جیل بن چکا ہے ہر گھر ہسپتال بن چکا ہے ہر گھر قبرستان بن رہا ہے یعنی اتنا انسانی علمیات دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے جتنا وہاں پہ ہو رہا ہے اور جیسے کوئی ایک شدید زخمی سڑک کے اوپر پہنچا ہو تو اس وقت اہم ترین بات تو اس کو ہسپتال پہنچانا ہوتا ہے باقی ساری باتیں بعد میں ہیں کہ کون اس کا آپریشن کرے کس ہسپتال میں لے جایا جائے تو آج کشمیریوں کا اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ان کا کیرفیو ختم کروایا جائے اور یہ ٹاپ پرائیٹی پہ ہونا چاہیے ہماری حکومت کے وزیر آزم کے اور بیانات کی ضرورت نہیں ہے بیانات تو آپ پوزیشن بھی دے رہی ہے سراج الحق صاحب بہترین بیانات دے رہے ہیں وزیر آزم آزاد کشمیر وزیر آزم صدر آزاد کشمیر اصل تو اقدامات کی ضرورت ہے اب یہ کہ سعودی عرب سے ملے ہیں اور بہت احترام ہے سعودی عرب کا پوری دنیا کے اندر ان کے بارے میں عالم اسلام میں ایک اچھی رائے انہیں خادم حرمین شریف فین سمجھا جاتا ہے تو سعودی عرب کا اہم ترین کردار یہ ہونا چاہیے اور یہ ہمارے وزیر آزم کو ان پر جس طرح سے بھی ہو یہ واضح کرے کہ فوری طور پر کیرفیوں قتم کروائیں پھارت سے پھر اس کے بعد اگلے بات جو ہے اس کے بعد کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ اجاگر کرنا تو شاید وہ کشمیری خود ہی کر رہے ہیں مودی کر رہا ہے مسئلہ اجاگر یعنی کشمیری جتنی قربانیاں دے رہے ہیں مسئلہ تو خود اجاگر ہو رہا ہے انہوں نے جس طرح سے ان کیرفیوں سے پہلے اور مرحان مظفر واجنی کی شہادت کے بعد جتنی بڑی تحریک اٹھی ہے بھڑتالیں ہیں جلسیں ہیں ریلیاں ہیں جلوس ہیں مارے ہیں وہاں پہ نو لاکھ پھارتی فوج ناکام ٹیلٹ گن ناکام کیرفیوں ناکام تو خود عالمی سطح پہ تو کشمیریوں نے اس کو اجاگر کیا ہے پھر مودی نے جو ایک اقدام کیا اس سے مسئلہ کشمیر میں خود ایک فلیش پائنٹ بن گیا لیکن نے اس کو ہم اگر اس انداز پہ لے آتے کہ دنیا یہ خطرہ محسوس کرنے لگتی کہ اب تو جنگ ہونے والی ہیں اب تو دو ایٹمی طاقتیں ٹکرانے والی ہیں اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑھیں گے لیکن ہم تو یہ بیان دیتے رہے کہ ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے ہم یہ بیانات دیتے رہے کہ جو ادھر جا کے کوئی جہاد کرے گا وہ کشمیریوں کا بھی دشمن ہوگا پاکستان کا بھی دشمن ہوگا